چیف نیسٹر ریونتھ رڈی نے نئے راشن کارڈز کی اجرائی کے لیے دو اکتوبر سے درخواستے وصول کرنے کی ہدایت جاری کی ہے ریونتھ رڈی نے ڈاکٹر بیار امبیٹ کر سیکریٹریٹ میں نئے راشن کارڈز جاری کرنے کی تیاریوں کا جائے زالیہ اجلاس میں ریاستی وزیر اتم کمار رڈی کے علاوہ دیگر وزرہ دامدہ راج نرزیمہ پیس سینیواز رڈی چیف سیکریٹری سانتی کماری کے علاوہ مقلق محکمہ جات کے اہدداروں نے حصہ لیا دری اصلا چیف منسٹر نے نئے راشن کارڈز کی اجرائی کے لیے دو اکتوبر سے درخواستے وصول کرنے کی ہدایت جاری کی اور راشن کارڈز کی اجرائی کے لیے رہنمایانہ خطوط تیار کرنے پر بھی زور دیا ذرہ نے بتایا ہے کہ کابینی سب کمیٹی کے ارکان اور اہدداروں نے نئے راشن کارڈز کی اجرائی کے لیے مختلف تجاویزات پیش کی اور کئی مشورے بھی دیئے ہیں چیف منسٹر ریون تھرڈی نے ستہ قربت سے نیچے زندگی گزارنے والے تمام اہل افراد کو دیجیٹل راشن کارڈز کے اجرائی کے لیے حکمت عملی تیار کرنے پر سوڑ دیا ہے کابینی سب کمیٹی کو ہدا دی گئی ہے کہ وہ اس تلسلے میں ایک جامع تفصیلی ریپورٹ تیار کرتے ہوئے حکومت کو پیش کریں نلگنڈا زلے کے مدگلہ پلی منڈل میں کار میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا زرائے نے بتایا کہ مدگلہ پلی منڈل کے کوتا گڑا میں اڈانگ کی نارگٹ پلی روڈ پر ایک چلتی ہوئی کار میں آگ لگ گئی آگ کار کے انجن میں لگی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری کار میں پھیل رہی تھی کار کے انجن سے دھوا نکلتا دیکھ درائیور بے ہوش ہو گیا مخامی لوگ پورا ہرکت میں آیا اور انہوں نے کار کی کھیڑکیوں کے شیشے توڑے اور درائیور کو باہر نکال کر نلگنڈا کے اسپتال پہنچایا ہندوستان میں آئی فون سکسٹین سیریز کی فروخت کا آغاز ہوا ایپل سٹورز کے باہر خریداروں کا حجوم نظر آیا مشہور ٹیکنالوجی کمپنی ایپل نے آج سے ہندوستان میں اپنے نئی آئی فون سکسٹین سیریز کی فروخت شروع کی ہے یہ سیریز نو ستمبر دوہزار چوبیس کو کمپنی کے ایک سالانہ ایونٹ اٹس گلو ٹائم میں مسنوی ذہانت کی خصوصیات کے ساتھ متعرف کروائی گئی ہے ممبئی کے باندھرا کرلا کامپلیکس میں واقعے ایپل سٹور پر فروخت کے آغاز سے پہلے ہی خریداروں کی لمبی خطارین لگ گئی تھی کئی شہروں میں لوگوں کو سٹور کھلنے کا بے سبری سے انتظار کرتے دیکھا گیا لوگ آئی فون سکسٹین خریدنے کے لیے پورجوش نظر آئے سٹور کھلنے سے پہلے ہی کئی لوگ خطاروں میں کھڑے رہے اور کچھ دورتے ہوئے بھی دیکھے گئے کچھ اس طرح کا ماحول پچھلے سال آئی فون فیفٹنگ کی لانچنگ کے وقت بھی دیکھا گیا تھا آپ کو بتا دیں کہ ایپل نے اس بار آئی فون سولہ سیریز میں چار نئے فون لانچ کی ہیں جن میں ڈیزائن اور خصوصیت کے لحاظ سے کئی تبدیلیاں کی گئی ہیں کل ہین مدلس تعمیر ملت اور انڈین مسلم سپال سیویل رائٹس کے زیر احتمام وقت ترمیو بل دوہزار چوبیس کے خلاف عوامی شعور بیداری کے لیے چوبیس ستمبر کو ایک جلسہ عام منقب کیا جا رہا ہے وقت ترمیو بل دوہزار چوبیس کے خلاف عوام میں شعور بیدار کرنے کے لیے کل ہین مدلس تعمیر ملت اور انڈین مسلم سپال سیویل رائٹس نے ایک شعور بیداری جلسہ منقب کرنے کا اعلان کیا ہے مطمئن عمومی تعمیر ملت عمر احمد شفیق نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت وقت ترمیو بل دوہزار چوبیس کو پارلیمنٹ میں پیش کرتے ہوئے مسلمانوں کی اور خافی جادادوں کو ہڑپنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس سلسلے میں عوام شعور بیدار کرنے کے لیے چوبیس ستمبر منگل کو چنچل گڑا جونئر کالیج میں ایک جلسہ عام منقب کیا جا رہا ہے جس کی صدارت صدر نشین آئی ایم سی آر وہ سابق رکھنے پارلیمنٹ محمد عدیب کریں گے اور محمد زیاد الدین نیر نگرانکار ہوں گے انہوں نے بتایا کہ جلسہ عام کو جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کے اراکین بیسٹا صدر الدین ہوئیسی صدر کلہین مدلس اتحاد المسلمین سنجے سنگھ مولانا محب اللہ ندوی عمران مسود اور مولانا خالد صحف اللہ الرحمانی صدر مسلم پسن اللہ بورڈ صادت اللہ حسینی امیر جماعت اسلامی ہند محمد علی شبیر مشیر حکومت برائے اخلیتی امور کے علاوہ آئی ایم سی آر کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر آزم بیک اور سید ناصر حسین محمد خالد خان سابق جوائنٹ سیکریٹری پارلیمنٹ سیکریٹریٹ وہ دیگر خطاب کریں گے عمر احمد شفیق نے عوام الناس سے کسیت اداد میں جلسہ عام میں شرکت کی خواہش کی ہے بات کریں گے تامرہ ملت اور آئی ایم سی آر کے جانب سے وقف اویرمنٹ بل ٹوٹسان ٹنٹی فور کے سلسلے میں ایک بہت بڑا جلسہ چنچل گوڑا گراؤن پر چوبیس سپٹمبر کو منعقیت کیا جائے گا آپ اور اس جلسے میں جناب اسحاد الدین ایسی صاحب جناب سید نصار حسین ایم پی جناب سنجے سنگھ عام پارٹی کے جو ہے اور میمبر ہے یہ بھی اس کے امران مسعود صاحب مولانا مہی الدین ندوی صاحب مولانا مہیب اللہ ندوی صاحب یہ بھی ایم بی اور جی سی پی کے ممبر یہ تمام جی سی پی کے ممبر ہے مشٹر کرشنا لووہ رڈی یہ ٹی ٹی پی کے ہے یہ بھی جی سی پی کے ممبر ہے اور محمد حدیث صاحب اور پرسلہ بڑھ کے صدر خالص صحف اللہ رحمانی صاحب اور جماعت صامی کے صدر جناب سعادت اللہ حسینی صاحب اور تامین ندیت سجد جناب زیاد دین ایس صاحب اور سپریم کورٹ کے مشروع معروف ایڈوگیٹ فضل احمد ایوبی صاحب اور اس کے علاوہ انظر بیگ صاحب ہے محمد اور شانواز خان صاحب ایمیل سی ہے لیڈر ہے سماجبادی پارٹی کے یہ تمام لوگ اس میٹنگ میں خطاب کریں گے ایک بہت بڑا جلسے ہم انشاءاللہ تعالی چوبیس تاریخ کے دن چنچا گوڑا گوڑے ہیں ان پر انشاءاللہ تعالی سات وجہ شامعہ منقیت کیا جارہا ہے ان تمام سے بات بھی آج جی حسد و دیاری صاحب کو بھی لیٹ داؤ نامہ دیا گئے ہیں اور وہ دلی میں انشاءاللہ تعالی سے بات ہو گئے اور تمام لیٹرز سے بات ہو گئے یہ انشاءاللہ کل سے ہید آباد میں آنا شو ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی چوبیس تاریخ کے دن تامر ملت اور آئیم سی آر دونوں کی جانب سے یہ آئیم سی آر دلی کی ایک آرنیشن ہے اس کے ساتھ ہم لوگ یہ پر آم رکھ رہے ہیں اور اس کی صدار جناب محمد عدیف صاحب صاحبہ ایم پی کریں گے اور جناب زیادی نیہ صاحب اس کی کل سے نگرانی کریں گے اس کے بھی آپ کو اطلاع دینے تھی اور مجھے امید ہے کہ اس میں بھی آپ تمام سے مراخت ہوگی اور اس میں خاص کر جو وقف آمنمنٹ 2024 میں جو خامیاں جو پریشانیاں اس کے اوپر خاص گفتگو کی جائے گی اور یہاں سے یہ مہم شروع کی جارہے ہیں یہ اہد آباد سے اور اس کے انشاءاللہ تعالی سارے ہندوستان میں مہم چلے گی شکریہ سر سر اپر پلی کی پاکسو عدالت نے کوریوگرافر جانی ماسٹر کو چودہ دن کی پولیس تحویل میں بھیج دیا سرائے نے بتایا کہ جانی ماسٹر کو 21 سالہ اسسٹنٹ کوریوگرافر کے ساتھ زیادتی کرنے اور پاکسو کیس میں گرفتار کیا گیا ہے اپر پلی کی پاکسو عدالت نے جانی ماسٹر کو چودہ دن کی پولیس تحویل میں دیا ہے نارسنگی پولیس نے اپر پلی عدالت سے جانی ماسٹر کو چرلہ پرلی جیل منتقل کیا وہ تین اکتوبر تک عدالتی تحویل میں رہے گا آپ کو بتا دیں کہ جانی ماسٹر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے بعد وہ گزشتہ چار پانچ دنوں سے پرار تھا لیکن ایسوٹی پولیس نے گوہ کے ایک لوٹ سے گزشتہ روز اسے گرفتار کر مخامی عدالت میں پیش کیا تحیخات کے بعد کئی اہم انکشافات ہوئے ہیں پولیس کئی معاملات کی تحیخات کر رہی ہے سپریم کورٹ نے ووٹ کے بدلے نقد رخم معاملے کی سماد دوسری دیاست منتقل کرنے کی بی آر ایس ایم ایل اے کی عرضی کو مسترد کر دیا ہے بھارت راشتری سمیتی کے ایم ایل اے وسابق وزیر جگدیش رڈی نے سپریم کورٹ میں ایک عرضی دائر کی تھی کہ ووٹ کے بدلے نقد رخم کے معاملے کی سماد ترنگانہ سے دوسری دیاست میں منتقل کر دی جائے عدالت عزمہ نے اس معاملے کی سماد کی ہے اور جگدیش رڈی کی عرضی کو یہ کہتے ہوئے خارج کر دیا ہے کہ وہ معاملے کی جانچ میں مضاقلت نہیں کر سکتی دوسری جانب سپریم کورٹ نے معاملے کی جانچ کر رہی اے سی بی کو بھی کچھ مشورے دیئے ہیں اور یہ ہدایت دی ہے کہ جانچ سے مطالعہ کسی بھی معاملے کی اطلاع چیف منسٹر ریونت رڈی کو دی جائے سپریم کورٹ نے چیف منسٹر ریونت رڈی کو بھی ہدایت دی ہے کہ وہ جانچ میں مضاقلت نہ کریں مولانا ازاد نیشنل اردو یونیورسٹی واقعے گچی بولی میں طلبہ نے ناقص میار کا کھانا فراہم کرنے پر احتجاج ترش کروایا حیدرباد اور ریاست لنگانہ کے دیگر تعلیمی اداروں کی طرح اب اردو یونیورسٹی واقعے گچی بولی میں بھی طلبہ کو سمیت قضاء فراہم کرنے کا واقعہ پیش آیا ہے جباں کو طلبہ کا احتجاج دیکھا گیا طلبہ نے ناراض کی کا اظہار کیا ہے کہ انہیں ناقص میار کا کھانا فراہم کیا جا رہا ہے یونیورسٹی انتظامیہ سے متعدد شکایتیں کی گئی ہیں لیکن اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا رہا ہے احتجاج میں تقریباً چار سو طلبہ نے حصہ لیا اور انتظامیہ سے مسئلے کو حل کرنے کی مانگ کی بھارت راشتر سمیتی کے رکنے سمبلی حریش راہ نے میدی گرڈا بیرش کو مناسب طریقے سے ڈیزائن نہ کرنے پر ایک بار پھر کانگرس خائدین کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے سابق وزیر حریش راہ اور دیگر بیاریس رہنما جمعہ کو ملانا ساغر کا دورہ کرنے پہنچے لیکن پولس نے انہیں روک دیا اس موقع پر حریش راہ نے کانگرس خائدین پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ میدی گرڈا بیرش کو مناسب طریقے سے ڈیزائن نہیں کیا گیا یہی وجہ ہے کہ میدی گرڈا بیرش منہدم ہو گیا ان کا کہنا تھا کہ جب بھی وہ ملانا ساغر کو دیکھتے ہیں انہیں بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کیونکہ وہ پانی سے بھرا ہوا ہے اور ملانا ساغر پانی سے بھرے سمندر کی طرح نظر آتا ہے حریش راہ نے کلش ورم پروجیکٹ پر جھوٹے الزامات لگانے پر کانگرس خائدین پر نکتہ چینی کی اور کہا کہ وہ کلش ورم پروجیکٹ سے متعلق چھوٹ پھیلا رہے ہیں اگر کلش ورم پروجیکٹ میں کچھ خامیہ فائی چاہتی تو اکیس ٹی ایم سی پانی ملانا ساغر میں کس طرح سے آتا امریکہ سے تعلق رکھنے والی کمپیوٹر انفارمیشن سسٹم کی طالبہ دھروی پٹیل کو میس انڈیا ورڈ وائیڈ دوہسار چوبیس کا تاج پہنایا گیا زرائے نے بتایا کہ نیو جرسی کے شہر ایڈسن میں تاج پوشی کی رسم ہوئی دھروی نے اپنے جوش خروش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میس انڈیا ورڈ وائیڈ جیتنا ایک ناقابل یقین عزاز ہے آپ کا بتا دیں کہ انڈیا فیسٹیول کمیٹی کے ذریعہ احتمال مناقض ہونے والا یہ باویخار مخابلہ حسن 31 سال سے جاری ہے جس کی وجہ سے یہ ہندوستان سے باہر سب سے طویر عرصے تک جاری رہنے والا مخابلہ حسن بن گیا ہے اس کی خیادت ہندوستانی نزاد امریکی نیلم اور دھرماتما سرنٹ کر رہے ہیں مخابلے میں دھروی کی کامیابی کوئی نئی بات نہیں ہے پچھلے سال انہوں نے میس انڈیا نیو انگلینڈ کا ٹائٹل جیتا تھا اور میس ورڈ امریکہ مخابلے میں بھی حصہ لیا تھا دھروی چھوٹی عمر سے ہی خوبصورتی کے مخابلوں کے لیے اپنے دلچسپی کا اظہار کر چکی ہیں فیلحال وہ اپنے بہن اور بھائیوں کے ساتھ مل کر ایک کمپنی چلاتی ہیں ڈرگ کنٹرول ایڈمنیسٹریشن تلگانا کی احتیداروں نے جیم جانے والوں کو سٹیرویڈ عدویات کی خیر خانونی فروق کے تلا پر کوٹی ایسا میاں بزار میں راکیس ڈسٹیبیوٹر پر چھاپا مارا اور دو لاکھ روپیے کے عدویات ضبط کر لیے تفصیلات کے مطابق ٹی جی ڈی سی اے حکام نے سٹیرویڈ کی غیر خانونی فروق کے تلا پر کاروائی کرتے ہوئے ایسا میاں بزار میں راکیس ڈسٹیبیوٹر کے نام سے کام کرنے والے یونٹ پر چھاپا مارا جو کہ بغیر لائسنس چلایا جا رہا تھا چھاپوں کے دوران احتیداروں کو اینڈروجن اور اینابولک ایسٹریویڈ سمیت ایسٹریویڈ عدویات کی بائیس اخصام برامت ہوئی ہیں کو دی جاتی ہے تاکہ پٹھوں کی نشو رما کو بڑھایا جا سکے ان کے استعمال سے دل کے مسائل پیدا ہوتے ہیں جگر کو نقصان پہنچنا ہے اور ہارمونل ایم بیلنس ہوتا ہے ڈی سی اے کے اہدیداروں نے بتایا کہ ان عدویات کے استعمال کے نتیجے میں صحت کے سنگین مسائل پیدا ہوتے ہیں جن میں گردے کی ناکامی اور نفسیاتی امراض بھی شامل ہیں گوش امیل کے ڈرگ انسپیکٹر وی اجائے اور مہدی پٹنم کے ڈرگ انسپیکٹر پی سنتوش ودی کر نے چھاپے کے دوران دو لاکھ روپیے کا سٹاک زبط کیا ہے ایک اور واقعے میں ڈی سی اے کے اہدیداروں نے میاپور میں واقعے ایک اسپتال سری کانت نیورو سنٹر پر چھاپا مارا اور اس دوران پایا کہ ڈاکٹر بوینی سری کانت یادو غیر خانونی طور پر عدویات فروخت کر رہا تھا ایک میڈیکل شاپ چلا رہا تھا چھاپے کے دوران فروخت کے لیے رکھے گئے بڑے مقدار میں عدویات کا زخیرہ ضبط کیا کیا ہے جس کی مالیت ایک لاکھ روپیے سے زائد بتائی گئی ہے چھاپا مارنے والے افسروں میں ڈرگ انسپیکٹر ایشیلہ جرانی اور گنڈی پیٹ کی ڈرگ انسپیکٹر دی شویتہ بندو شامل ہیں کاغذنگر گورنمنٹ ڈگری کالج کے طلبہ کے لیے ٹاسک آگاہی پروگرام کا انخواد ہوا ٹاسک فیکلٹی ممبر جی سائی کمار نے کاغذنگر کے گورنمنٹ ڈگری کالج کے طلبہ کے لیے ایک آگاہی پروگرام منعقد کیا اور طلبہ کو تلنگانہ اکیڈمی فور سکل اینڈ کالج سے مطالق تفصیلات بتائی اس سلسلے میں فراہم کی جانے والی تربیت اور تربیت سے مستقبل میں ملنے والے فوائد کی بھی تفصیلات بتائی گئی کالج کے پرنسپل ایم ایس کے سری ڈیوی نے بھی طلبہ کو ٹاسک کے آگاہی پروگرام سے مطالق بتایا طلبہ کو مشورہ دیا کہ وہ اس تربیت سے فائدہ اٹھائیں تاکہ مستقبل میں انہیں اچھے مواقع محصر آسکیں پروگرام کی کارڈینیٹر ٹی دتاتریہ وائس پرنسپل ڈاکٹر لکش منرسیمہ آساتزہ جناردھن وہ ادی کر نے اس میں حصہ لیا تلنگانہ ایک سائز انفوسمنٹ ٹیم نے بھدرہ چلم چیک پوسٹ پر گانجے کی منتقلی کرنے والے دو افراد کو گرفتار کر پینتالیس کلو گانجہ ضبط کیا ہے تفصیلات مطابق پینتالیس کلو سے زائد گانجہ اور ایسا کے کلمیلہ علاقے سے راجستان کے ناگورزلے کو منتقل کیا جا رہا تھا انفوسمنٹ سی آئی سی ہیچ سری نواز کی ٹیم نے جمعہ کی آرہ صبح بھدرہ چلم چیک پوسٹ پر دو افراد کو پکڑ لیا ملزیمان نے اڑیسا میں ایک ہزار روپیے پی کلو گانجہ خرید کر راجستان میں پچیس ہزار روپیوں میں فروفت کرنے کا انکشاب کیا انفوسمنٹ ٹیم نے ملزیمان کے پاس سے گانجہ سمیت موبائل فون اور کارز ضبط کی اور اسے مزید تحقیقات کے لیے بھدرہ چلم سی آئی رحیم انیشہ بیگم کے حوالے کر دیا انفوسمنٹ سی آئی سی ایس سری نواز ہیڈ کانسٹیبل بالو اور کانسٹیبل ہنمنت حریش اور ونکرٹیش ویجے اس ٹیم میں شامل رہے جنہوں نے گانجہ کی منتخلی کو ناکام بنایا ہے تلنگانہ ایکسائز انفوسمنٹ ڈائریکٹر وی بی کملہ سین رڈی اسسسٹنٹ کمیشنر گنیش اور ای ایس جینیا نے انفوسمنٹ ٹیم کا مبارک بار پیش کی ہے کل ہین فائنل مقابلہ حفظ قرآن ماہرون قرآن اوارڈ دوہزار چوبیس کا پتیس ستمبر کو ہیڈرباد میں انخواد عمل میں آئے گا منفرد مقابلے کے کامیاب حفاظ کو نقد انعامات بھی دیے جائیں گے تفصیلات کے مطابق مقابلوں کا احتمام ایس آر زیڈ انٹرپرائزز کی جانب سے کیا کیا ہے جس کے چیئرمن وو میناجنگ ڈائریکٹر خاری محمد عبدالرحمان ہے میڈیا کرمائندوں سے بات کرتے ہوئے خاری محمد عبدالرحمان نے بتایا کہ کل ہین مقابلہ حفظ قرآن کا فائنل مقابلہ چار شمبہ پچیس ستمبر کی صبح نو بجے تھا شام پانچ بجے منقض ہوگا اور بعد نماز مقریب جلسے آم وہ تقسیم انعامات کنگ پیلس بڑی ملکاپور مہدی پٹنا میں منقض کیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ ملک کے گوشے گوشے سے کسی تعداد میں حفاظ نے ان مقابلوں میں شرکت کی ہے اور دس حفاظ فائنل راؤنڈ تک پہنچے ہیں فائنل مقابلے کی صدارت مولانا خالد صحف اللہ رحمانی صدر اور انڈیا مسلم پسن اللہ بوٹ کریں گے خاری محمد عبدالرحمان کے مطابق انعامات اول دوم اور سوم کے علاوہ فائنل راؤنڈ میں پہنچنے والے تمام حفاظ اکرام کو ترغیبی انعامات بھی دیے جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج یہاں پر موجود ہونے کا جمع ہونے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ماہر القرآن اوارڈ 2024 آل انڈیا حفظ ملک بھر کے 800 سے زیادہ حفاظ نے حصہ لیا جس میں سے چار راؤنڈ کر کے ہم نے ٹاپ ٹین کو یہاں پر منتقب کیا ہے جس کا فینال ہے انشاءاللہ تعالی 25 سپٹمبر 2024 کو کینگ پیلیس میں منقب ہے 800 حفاظ جنہوں نے انرول کیا تھا اس میں سے پہلے راؤنڈ سکریننگ راؤنڈ کر کے اس میں سے ہم نے 398 حفاظ کو سیلیکٹ کیا کیونکہ یہ مسابقہ کل ہند تھا آل انڈیا تھا اور عمر کی قید تھی تیس سال اس سے کم عمر کے حفاظ کے لئے یہ مسابقہ تھا مگر جو اپلیکیشنز ہم کو ریسیب ہوئے الحمدللہ قطر سے ایران سے کینیڈا سے یو ایس سے سعودی عرب اور دوبائی سے بھی ہم کئی اپلیکیشنز ریسیب کیے تو جس کو پھر ہم نے ان کو بتایا کہ یہ آل انڈیا لیول کا ہے پھر انشاءاللہ تعالی اللہ نے اگر چاہا تو عالمی سطح پہ بھی ایک مسابقہ کریں گے اور ایج کی پابندی تھی تیس سال سے کم عمر بعض حفاظ ایک تیس سال کے بھی کافی زیادہ حفاظ تھے جنہوں نے انڈرول کیا ان کو بھی ہم نے پھر بتا کے لیسے یعنی شورٹ لیسٹ کر دیا فرس راؤنڈ سکریننگ راؤنڈ ہوا جس میں تری نائنٹی ایڈ حفاظ نے حصہ لیا اس میں سے ایک سو پچیس حفاظ کو ہم نے نیکس راؤنڈ کے لئے الیمنیشن راؤنڈ کے لئے چنا تجوید حافظہ اور حسن قیرت کے کرائٹیریا پر ان لوگ کو مارکس دیے گئے جس میں حافظ و قاری محمد عبد المجید صاحب محسور سے ایک ججھ تھے اور حافظ و قاری کلم و رحمان صاحب نے اس کا ججمنٹ کیا دوسرا راؤنڈ الیمنیشن راؤنڈ جس میں ایک سو پچیس حفاظ نے حصہ لیا جس میں سے پچاس بچوں کو ہم آگے بڑھائے تھے سیمی فائنل کے لئے مگر چونکہ مسابقہ اتنا سخت تھا پچاس کے جگہ ففٹی تری حفاظ آگئے تھے تو پھر تین کے بیچ میں ایک الگ ایک مسابقہ کیا گیا اس میں سے پھر ایک کو چن کر آگے بڑھایا گیا پھر لاسٹ میں پچاس حفاظ میں سے سیمی فائنل راؤنڈ کر کے دس حفاظ کو یعنی کریم آف دے کریم آل انڈیا سے سیلیکٹ کر کے انشاءاللہ ان کے بیچ میں فینائلیں جو ہوگا فائنل مسابقہ پچیس سپٹیمبر کو کینگ پیلیس میں مناقض ہے جو صبح نو بجے شروع ہوگا انشاءاللہ اسطاد القرآن مولانا حضرت محمد علیقان صاحب کی قیرت سے اور مولانا غیاز احمد رشادی صاحب کے بیان سے جلسہ شروع ہوگا پہلی نشید کا آغاز ہوگا اور اس میں پانچ حفاظ جو ٹاپ فائنلیسٹ ہیں وہ لوگ اپنا صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے اور دوسری نشید دو بجے سے شروع ہوگی جس میں مولانا شاہ جمال الرحمان صاحب کی موجودگی ہوگی اور آپ کی بیان کے بعد میں دوسری نشید کا آغاز ہوگا جس میں باقیہ پانچ حفاظ جو ہے وہ لوگ کا انشاءاللہ مسابقہ ہوگا یہ پانچ بجے تک چلے گا اس کے بعد انشاءاللہ بعد مغرب جنسہ عام کا انتظام ہے جس میں فقیہ الاسر مولانا آل سیف اللہ رحمان صاحب کی صدارت رہے گی اور صدر آل انڈیا مجلس اتعاد المسلمین بارستر سعودی رویسی صاحب مہمان پسوسی ہوں گے اور شہر کے موزز علماء اکرام حفاظ قاری و قررہ اس محفل میں شرکت کریں گے تو یہ اطلاع دینے کے لیے اس پروگرام کے بارے میں یہاں ہم جمع ہوئے تھے اور میرے ساتھ حافظ و قاری یونس علی قان صاحب ہے جو اس فنالے کے جج بھی ہے اس فائنل مسابقہ جو لائیو ٹونٹی ففت کو ہونے والا ہے ٹاپ ٹین میں اس میں تین ججز ہے تین الگ الگ ریاستوں سے ہے ایک کرناٹا کا سے ہے حافظ و قاری محمد عبدالمجید صاحب دوسرے ایمیل نادو سے ہے حافظ و قاری سیراج عمری صاحب اور تیسرے اپنے شہر سے حیدرباد سے مشہور و معروف حافظ و قاری یونس علی قان صاحب جو میرے بازو بیٹھے ہیں آپ اس کا ججمنٹ کریں گے انشاءاللہ میرچل میں تین نوجوانوں نے ایک مومر خاتون کے ساتھ مبینہ طور پر اسمت دری کی ذرا نے بتایا کہ میرچل منڈل کے بندما درم میں تین درندہ صفت نوجوانوں نے ایک مومر خاتون کے ساتھ مبینہ طور پر اجتماعی اسمت دری کی مومر خاتون کو جانچ کے لیے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا ہے پولیس نے ایک مختمہ درج کرتے ہوئے معاملے کی تحقیخات شروع کی ہے مجھے مومر خاتون کے لیے مومر خاتون کے لیے کیا میں مجھے کی عقابل میں طرح کیا ہے اس کا اطلاق ہے کیا کہ میں بات سکتر ہاں کیا اور بات سکتر ہوں کیا سکتر ہاں سکتر ہوا ان کے مجھے چھوڑ کچھ ملتا ہوا جو ٹ٧ کچھ ملتا ہوا راگس کے لئے ایم اپنے کے ایک راکھر راکھر ٹلی آنو راکھر گھر جا رہی تھی ہمارا راستہ روکا تھا اور ہم سے لڑنے کی کوشش کی تھی ان سے جیسے بھی بچ بچاتے ہیں ہم لوگ جب گاڑی میں واپس بیٹھے اور اس کا فارت پر پولیس پر کتے ہیں وہاں پہ یہ گری بانسٹر ہے بیٹی ہوئی تھی اپنے نائی دی میں ریسیپسن پہ اور کوئی بھی نہیں تھا ان کو میں نے بہت فار لکھنے کے لیے بولا میرا کمپلینٹ لوج کرنے کے لیے بولا بہت سارے لوگ بہت سارے لڑکے تھے وہ لوگ تو وہ پیچھا ہمارا کر سکتے تھے واپس اس کے لیے میں چاہتی تھی کہ وہ فار لکھیں یا پیٹرول بھیجے یا کچھ کریں انہوں نے مجھے کوئی ہلپ کی نہیں پلٹا میرے ساتھ گالی گلوج کی میں نے ان کو بتانے کی کوشش کی کہ میں ایک لائر ہوں اور ان کا بنتا ہے اس ٹائن پہ اپایا لکھنا ہی ہے ان کی ڈیوٹی ہے تو انہوں نے مجھ پہ اور خصہ کیا بہت دیر پاس جب ایک پیٹرول گاڑی آئی اس میں سے اور فی میل آفیسرز اور واقی میل آفیسرز آئے انہوں نے بھرونج کو اپورچنٹی دیا تھا کمپلینٹ لکھنے کا بہت اتنے میں ہی انہوں نے پتا نہیں کیوں اس کو کسٹڈی میں ڈالا پھر میں نے ان سے باپس ریکویسٹ کیا اور بولا کہ آپ ایک آمی آفیسر کو نہیں لاز سکتے ہیں کسٹڈی میں یہ ان لوکول ہے آپ نہیں کر سکتے ہی ایسا سب تک تو فی میل آفیسرز نے میرے پھال پکڑ کے زور سے کیچ کیچ کے مجھے مارنا پیٹنے شروع کر دیا میں نے ان کو ریکویسٹ کرتے رہے پلیس حسن پرتی پولیس اور تلنگانہ اینٹی ڈرکس ورنگل پولیس نے گانجے کی نقل حمل میں ملاویس ایک شخص کو گرفتار کر 338 کلو گانجہ ضبط کیا ہے ورنگل پولیس کمیشنر امبر کیشور جہاں نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ حسن پرتی ایس آئی دیوید در ریڈی نے حسن پرتی پولیس حدود کے ساگر شوراہے پر گاڑیوں کی تلاشی لی دری اصنا ٹرکٹر کی تلاشی لینے پر ایک ڈبے سے گانجہ کے پیکٹ پر آمد ہوئے انہوں نے بتایا کہ پولیس نے گانجے کی نقل حمل کرنے والے ٹرکٹر کے ڈرائیور کو حراست میں لے کر پوشتاج کی تو اس نے اعتراف جرم کیا دری اصنا ڈرائیور کو گانجہ لانے کی ہدایت دینے والے دو افراد کی بھی نشاندہی کی گئی ہے سی پی کا کہنا تھا کہ دونوں پلحال مفرور ہیں اور ان کی تلاش کی جا رہی ہے گرفتار شخص کے پاس سے تقریباً 58 لاکھ روپیہ مالیت کا 338 کلو گانجہ ضبط کیا کیا ہے اور گانجے کی منتقلی کے لیے استعمال کیے جانے والے ٹرکٹر کو بھی ضبط کر دیا کیا ہے سیرپور کے رکنے اسمبلی ڈاکٹر پلوائی حریج بابو نے پوٹالا منڈل کے پرائیمری ہیلس سینٹر کا مائنہ کیا زرائے نے بتایا ہے کہ سیرپور ایمیلے ڈاکٹر پلوائی حریج بابو اچانک ہی کوٹالا منڈل کے پرائیمری ہیلس سینٹر کا مائنہ کرنے پہنچے انہوں نے طیبی عملے کے ساتھ ایک اشلاس منقد کیا اسپطال میں درکار سہولیات پر تبادلائے خیال کیا اس موقع پر میڈیکل آفیسر نے ایمیلے کو بتایا کہ اسپطال میں جنریٹر اوٹی ٹیبل اوٹی لائٹس پنکے ایسی سٹریچر اور ویلچیز کی ضرورت ہے اپنے اسمبلی نے جلد ہی فنڈ منظور کیے جانے کی یقین دہانی کروائی اور کہا کہ مناسب سہولیات پراہم کی جائیں گی اس موقع پر یہ بتایا گیا ہے کہ کوٹالا پی ایچ سی میں ڈائلہ سی سینٹر خائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پرگرام میں ڈاکٹر سپنا زیلا سیکرٹری بندی راجندر گوڑ سابق ایم پی ٹی سی درگم محترام سابق سرپنچ درگم یشونت کے علاوہ اسپطال کے عملے نے حصہ لیا جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل نیشنل ایوارڈ وینر ڈاکٹر میر جواد زار خان جرمن ٹریند سینئر اورٹوپیٹک سرجن اور ڈیریکٹر ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واسیف آزم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیکھا ڈاکٹرز نمائی خدمات انجام دے رہے ہیں روبرٹک سرجری، ایڈوانس کیٹلاب، ایم آر آئی، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، ٹو ڈی، الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہسپیٹل واجبی فیس میں ہر مرس سے شفایابی کے لیے جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل اتاپور